بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں وقارخان اور آپ دیکھ رہے ہیں وقارخان پینٹ ورکشاپ یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں ہم گاڑی کے بارے میں بات کریں گے ڈائیوور ریسر کے بارے میں ڈائیوور ریسر ایک ایسی گاڑی ہے اس کی ساری انفارمیشن آپ کو بتاؤں گا اس کا باڈی پارٹس ملتا ہے نہیں ملتا اور اگر ملتا ہے تو کتنے کا ملتا ہے اور اگر نہیں ملتا تو کون سی گاڑی کا الٹریشن اس میں کیا جا سکتا ہے تو ساری تفصیل و ڈیٹیل اسی ویڈیو میں آپ جان پائیں گے اور آپ سے گزارش کروں گا اگر چینل پر نیو ہے اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کرنا بلکل بھی نہ بھولیں ڈائیوور ریسر ایک ایسی گاڑی ہے جو کہ کوریا میں بنائی گئی تھی اور یہ کوریا گاڑی ہے اور ڈائیوور کمپنی کی تو اور بھی بہت ساری گاڑیاں ہیں جس میں بڑے بسے ہیں جس میں بہت سارے ڈائیوور کے جو ڈمپر ٹائپ ہیں لوڈر گاڑیاں ہیں بہرحال یہ ڈائیوور کی ایک ناکام ترین گاڑی ہے اور یہ ہمارے نواشریف سکیم میں یہ ایک ٹائم پر آئی تھی ڈائیوور ریسر اور یہ کوریا کی بلکل ناکام ترین گاڑی ہے اس کا بارڈی پارٹس ملنا بہت ہی زیادہ مشکل ہوتا ہے اس کا بارڈی پارٹس بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے اور بہت ہی مشکل سے ملتا ہے اور اگر کس کے پاس ہے بھی تو وہ اتنا ہائی ریٹ میں دیتا ہے کہ اتنے کی یہ گاڑی نہیں ہے جتنے کا اس کا وہ بارڈی پارٹس دے دیتا ہے تو اس کے جو فوٹ بورڈ ہیں وہ بھی نہیں مل رہے تھے تو یہ فوٹ بورڈ اس کے لیے بنوائے گئے ہیں ٹھیک ہے یہ جہاں پر یہ فوٹ بورڈ جو پریس میں بناتے ہیں یہ ان سے اس کے فوٹ بورڈ بنوائے گئے ہیں کیونکہ یہ نہیں مل رہے تھے ہم نے اس میں ایک سی کا آلٹریشن کرنے کی کوشش کی پر وہ ناکام مرگلا کے چیک کیے اس کے کلٹس کے چیک کیے پر وہ اس میں صحیح نہیں آ رہے تھے تو اس کے علاوہ فوٹ بورڈ ہو گئے اس کے علاوہ بمپر ہے یہ بمپر اس میں لگا ہوا ہے ایک سی کرولے کا ایک سی کرولا کا بمپر ہے اور یہ اس میں فٹ نہیں آتا اس کو سینٹر سے پھر کٹ دیا جاتا ہے اور اسے آلٹریشن کر کے اس میں بٹھایا جاتا ہے تب یہ اپنی جگہ پر فکس آ جاتا ہے اس کے علاوہ اگر اس کی فرنٹ بمپر کی بات کریں تو فرنٹ بمپر بھی اس کا ایک سی کرولا کا ہی لگتا ہے پر اس میں سے ایک سی کرولا کا جو بمپر ہوتا ہے ڈائیوو کو لگ جاتا ہے پر اس میں کم از کم اتنا گیپ ہوتا ہے اتنا پیس جو ہے یہ فالتو کاٹنا پڑتا ہے اتنا پیس فالتو کاٹ کر اسے آلٹریشن کیا گیا اور یہ اس میں فکس آ گیا اگر بات کریں اس کی ہیڈ لائٹس کی تو اس کی جو ہیڈ لائٹس ہیں وہ بھی نہیں ملتی بہرحال آلٹریشن کر کے اس میں خیبر کی جو ہیڈ لائٹس ہے وہ لگ جاتی ہیں بہ آسانی اس کی گریل کی اگر بات کریں تو گریل بھی اس میں ایٹی سکس کرولا کی یا ایٹی ایٹ کرولا کی یا ایکسی کرولا کی آلٹریشن کر کے لگ جاتی ہیں کیونکہ اس کا اپنا سامان ہے وہ ملنا بہت مشکل ہوتا ہے اگر وائپروں کی بات کی جائے تو وائپر اس کے مل جاتے ہیں اگر فرنٹ شیشے کی بات کی جائے تو فرنٹ شیشہ بھی اس کا مل جاتا ہے اور اگر نہ ملے تو ایٹی ٹو کرولا کا جو شیشہ ہے وہ تقریبا اس میں فکس آ جاتا ہے اس کا جو باڈی پارٹس ہے وہ بہت زیادہ مشکل سے ملتا ہے اور اس میں اگر کسی گاڑی کا فٹ ہو سکتا ہے تو لائٹیں اس میں خیبر کی فٹ ہو سکتی ہیں اور اس میں جو ہے بمپر ایکسی کرولا کے فٹ ہو سکتے ہیں اور فرنٹ شیشہ اور سیڈ والے شیشوں کے اگر بات کریں جو کہ دروازوں کے اندر لگے ہوتے ہیں تو یہ والے جو شیشے ہیں یہ اس میں ایٹی ایٹ کرولا کے فٹ ہو جاتے ہیں جبکہ اگر سیٹوں کی بات کریں تو سیٹیں اس میں ایک زیو سی پریمو ٹویٹا ایکسلائی جیلائی ان کی سیٹیں اس میں ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں ڈیش بورڈ اس کا اپنا ہی ہوتا ہے ڈیش بورڈ اس میں ابھی تک تو کوئی آلٹریشن کر کے نہیں دیکھا گیا بہرحال اگر دیکھا جائے تو کوئی نہ کوئی ڈیش بورڈ بھی اس میں آلٹریشن ہو سکتا ہے بہرحال یہ کچھ انفارمیشن تھی ڈائیو ریسر کے حوالے سے یہ گاڑی ہم لوگوں نے ڈینٹ اور پینٹ کا جو کام تھا اس کا ہم لوگوں نے ٹوٹل جو ٹھیکا کیا تھا وہ ایک لاکھ روپے میں کیا تھا ویڈ مٹیریل جس میں سے بمپر ڈالنا تھا ایک فرنٹ اور بقایا ڈینٹنگ اور پینٹنگ تھی دو فوٹ بورڈ ڈالنے تھے اور چھوٹی موٹی چیزیں بہت ساری ہیں تو ایک لاکھ روپے میں اس کا ڈینٹ اور پینٹ کا ٹھیکا ہوا ویڈ بارڈی پارٹس بارڈی پارٹس میں جو ہے وہ سائیڈ والے دو اشارے اور ایک فرنٹ بمپر اور دو فوٹ بورڈ یہ ڈالنے تھے تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے کہ جو چیز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ڈائیو ریسر کا سامان ملنا مشکل ہے اور اگر اس میں کسی گاڑی کا الٹریشن کیا جا سکتا ہے تو ہیڈ لائٹس خیبر کی اور بمپر جو ہے ایک سی کرولا کے لگائے جا سکتے ہیں ملتے ہیں اگلی کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے دیجئے اجازت آپ کا پیارا بھائی وقار خان اور آپ کا اپنا یوٹیوب چینل وقار خان پینٹ ورکشاپ اللہ نکھے بان